آسٹریا سے واپسی کا ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے آسٹریا میں ہم چار پانچ دن گزارے انجوائی کیا اور اب ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے ہم واپس جارہے ہیں جرمنی سے اور ہمارے پارٹمنٹ سے تقریباً ایک گھنٹہ اور جرمنی کے بارڈر کے پندرہ کلومیٹر اندر ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبدس جگہ ہے جس کو بولتے ہیں ہائی لائن ون سیونٹی نائن ہائی لائن ون سیونٹی نائن تقریباً یوروپ میں سب سے بڑا سسپنشن بریج ہے پیدلہ کراسنگ کا بریج ہے تقریباً آدھا کلومیٹر لمبا ہے اور زمین سے اس کی انچائی تقریباً ایک سو بیس میٹر ہے اور ویوز بہت ہی زبردست ہیں دو پہاڑوں کے درمیان وادی کے اوپر یہ بنا ہوا بریج ہے آسٹریا ایز امیزنگلی بیوٹیفل اس کی جو ویوز آپ دیکھیں تو مجھے ہمیشہ آسٹریا بہت اچھا لگتا ہے سوزرین کے م بیوٹیف مجھے سوزرین سے زیادہ متاثر کرتی ہے آسٹریا کی وادیاں تھوڑی کھلی کھلی ہیں اور وادیاں کافی سپیکٹیکلر ہیں اور سڑکیں تو سوزرین کی طرح بہت ہی زبردست ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ہائی لائن 179 یہ سڑک ہم نے لے لی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ گاڑی ہم نے تھوڑی پیچھے پارک کرنی ہوگی جو کیبل کار اوپر میں لے کے جائے گی وہ تھوڑی سے فاصلے پر ہے تو یہاں پہ گاڑی پارک کرتے ہوں پھر آگے چلتے ہیں جی ہاں گاڑی ہم نے پارک کر لی ہے اور اوپر آپ کو سسپینشن بریج دکھائی دے رہا ہے کہ کتنا خوبصورت اور کوتنا زبردست ہے اور یہاں سے ویوز کتنے زبردست ہوں گے جی ہاں یہ ہے وہ ماؤنٹن ٹرین ایک چھوٹی سی ٹرین ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے اور ہم بھی اس میں جائیں گے لیکن یہاں پہ جانے کے لیے پہلے آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی چیز فری نہیں ہے ماں کی محبت اور باپ کے پیسوں کے علاوے دنیا میں آپ کو جو بھی چیز لینی ہے اس کے پیسے پی کرنے ہوتے ہیں اس کا ٹکٹ ہے دس یورو ایڈرز کے لیے اور بچوں کے لیے چھے یورو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کو اوپر کا منظر بھی دکھاتے ہیں یہاں سے ہم ٹکٹ لے لیا ہے اور اوپر لیفٹ پہ چلیں گے اور یہ لیفٹ میں پہنچ گئے ہیں آج رش تھوڑا کم ہے موسیقی موسیقی یہاں یہ جرمنی بولتے ہیں کیونکہ آسٹریا کے لوگوں کی زبان میں جرمن ہے ان کا ڈائلیکٹ اور سب مختلف ہیں لیکن ہمیں جرمنی والی جرمن سمجھ آتی ہے ان آسٹریا والی جرمن سمجھ آتی ہے موسیقی 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 ہباب اور ہاسن مستی کر رہے ہیں ہاسن بریج کو ہلا رہے ہیں تاکہ ہباب کو سکیر کرسکے ہائٹ فوبیا ہو جائے سے ہاسنہ ہباب مستی کئی واؤ وی آر سو ہائی اپ سو ہائی اپ اگر بندے کا دل تھوڑا سا کمزور ہو تو یہ یہاں پہ اس کی سانس ہی رک جاتی ہے کیونکہ یہ کیمرے میں اتنا اوپر نہیں لگ رہا لیکن یہ ہے کافی زیادہ اوپر ہے کافی زیادہ اوپر ہے اور ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے یہ سرنگ کافی زیادہ کتا ہے درمیان میں انہوں نے پھر ایکسٹر پروٹیکشن کے لیے ایکسٹر جالیاں لگائی ہوئی ہیں آبا سے کنے باہر ادھرے گا خیرہ رائے آآر 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 اور یہاں پہ تھوڑا سا اردگرد کیلئے ہوں کو ایکسپلور کریں کیونکہ یہاں سے بھی ویوز آمیزنگ بیوٹیفل ویوز سامنے ابھی آپ کو دکھائی دے رہا تھا وہ کیلہ ہے اور یہ بریج ہے جہاں سے ہم آئے ہیں آدھی ہماری نفری ادھر ہی رہ گئی کیونکہ ان کو رر لگ رہا تھا وہ ادھر نہیں آئے آدھے راستے ہی واپس سے لے گئے دیکھیں بریج کس طرح درمیان میں بینڈ ہو رہا ہے موسیقی یہ دیکھیں اس کی سٹرکچر کو دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست اس کو بنائے ہوا ہے بیلڈ اس کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ واہ اور بہت مضبوط بنائے ہوا ہے انہوں نے کیونکہ یہاں پہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا ہوا کا پریشر بھی زیادہ ہے اور بریڈ لمبا ہے تو بریج کا اپنا وزن بھی کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کی تاروں کو کتنی بڑی بڑی تار ہیں اور یہ تصویریں ہیں جب یہ بنا رہے تھے رول لا رہے تھے کس طرح انہوں نے اس کو بنائے ہیں اس کو بنانا بزارتے خود ایک چیلنج تھا پشتوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنی موٹی موٹی تاریں ہیں آپ اس کے گرد ہاتھ جو ہتے لی گئے ہیں وہ اس کے گرد رکھ بھی نہیں سکتے یعنی کہ بہت موٹی ہیں بائیٹ اس ویری نائس و بہت زبدست ویوز جو ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ویلیز کے ویوز جو ہیں اسی لئے دور دور سے لوگ اس کو آنے کے لئے انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں حالانکہ اس کا ٹکٹ بھی کافی زیادہ ہے دیکھیں اس کی بیس کو دیکھیں اس ساری میش کی جائلی سے اور نیچے جو کاریں جا رہی ہیں بلکل کھلونوں کی طرح ہیں اگر یہ جائلی نہ ہوتی تو یہ ہوا اس کو اڑا دیتی پشتو سمجھتے ہیں میں نے کہا ہل رہی ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں جرمنیوں کو یہ پشتو آتی ہے خیال کوئی خیال کوئی نہ رہو رکی نہ رہو رکی راستہ دے دیا انہوں نے آج کا دن بہت اچھا رہا واپسی کے سفر میں ایک دو جگہ ہم اور بھی ٹھیریں گے لیکن یہ جگہ ہماری لسٹ میں سب سے زیادہ اہم تھی یہاں پہ ساتھ ہی اس کے ایک چھوٹا سے گاؤں ہیں وہاں جائیں گے تھوڑا کھانا کھائیں گے کیونکہ وہاں میں اور بچوں کو بھوک لے گئے اور یہاں پہ کیفیٹیریا میں کچھ خاص نہیں تھا امید ہے دوستو آپ کو ہمارے یہ ویلہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگلی یوڈا تک اپنا حیرت کیجئے